افواہ پھیلانے والوں پر ہوگی کاریوہی ادھائپور رینج کے آئی جی نے کلیکٹڈ اسید آفیس سے جاری کی اپیل دراصل ادھائپور میں بیتی شکروبار کو بٹیانی چوٹا اس سے سرکاری سکول کے باہر چاکوبازی کی واردات میں دیوراج موچی گھائل ہو گیا تھا جس کی بیتے سومبار کو موت ہو گئے یہ زوران شہر میں تناوپور نستطی بنی ہوئی تھی بودھوار کو دو بھار دو بجے کے بعد پھر سے انٹرنیٹ سیوہ چالو کر دی گئی ہے اس پر ادھائپور رینج کی آئی جی اجیپا لامبہ نے ویڈیو جاری کر شہرواسیوں سے ایک اپیل کی ہے لامبہ نے کہا کہ پانس دنوں بعد شہر میں نیٹ پھر سے چالو کیا گیا ہے ایسے میں کوئی بھی شہرواسی کسی بھی پرکار کی افواہ سوشل میڈیا پر نہ پھیلائے اور یدی کوئی بھرامک سندیش یا سامپردہ ایک سوہاردے کو بگاڑنے والا سندیش پھیلاتا ہے تو اس کی جانکاری پولیس کو دے پولیس دوارہ ایسے ویقتی پر ترنت کاریوہی کی جائے گی ادھائپور سہر میں پانچ دن بعد اب جا کر انٹرنیٹ کی بہالی کی جا رہی ہے سبھی سہرواسیوں سے اپیل ہے کہ انٹرنیٹ چالو ہوتے ہی ترہ ترہ کی افواہیں پھیلانے کے کچھ لوگ پریاس کر سکتے کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دے اور ایسی کوئی بھی سندیب پوست کسی کے دوارہ ڈالی جاتی ہے اس کی ترنت سوچنا آپ پولیس کو دے ویں اپنے نکٹ تھانے پہ دے ویں چاہے سو نمبر پہ دے ویں چاہے سوشل میڈیا ہینڈل پہ دے ویں کسی بھی افواہ پر دھیان نہ دے ساتھی ساتھ اگر کوئی اس طرح کی افواہ فیلانے کا پریاس کرے گا تو اس پہ بھی ہماری لگاتار نظر ہے اور ہم ایسی افواہ فیلانے والوں کے خلاب بھی سکت کاروئی کریں گے انہیں آپ سب سے اپیل ہے پانچ دن کی انٹرنیٹ بند کے بعد جب آپ انٹرنیٹ کو اب کھولا جا رہا ہے تو کسی بھی طرح کا افواہ فیلانے والوں کے دوبارہ باہل کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والوں کے بہکاؤں میں نہ آگا